یہ رول آپ کو سمجھ رہے ہیں پھر آپ کیا کرو گی آپ فائدہ اٹھا سکو گے مطلب آپ نمائر کرنے سکو گے اچھا دوسرا ایک حصور بھی سنتے جلو یہ تو میں نے بتا دیا کہ اگر چھے ہزار سے اماؤنٹ کم رہ گئی فرض کر لو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہے وہ چھے ہزار نہیں دس ہزار تھا نا تو دس ہزار سے اب اب چلا گیا انیشنل مارجن سے اب چلا گیا آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس مطلب تیرہ ہزار پیار اب آپ کو میرے پاس آو گے آپ گو گے جی اب میرے پاس تو تیرہ ہزار پیار میرے اکاؤنٹ میں مجھے تو مینٹین رکھنے چھے ہزار پیار تو آپ ایسا کریں مجھے سات ہزار پیار مائنس کر کے مطلب تین ہزار کریں گے تو دس ہزار ہے جائے گا اور دس ہزار پیار سے چار ہزار اڑتے ہیں تو مینٹینس لیون میں ہوں گا نا 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 آپ کو صرف تین ہزار ہی ملیں گے آپ نے انیشنل لیول پر رہنا ٹھیک ہے تو یہ جو تین ہزار ہے اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے اس کو کہتے ہیں وید ڈرو ایبل ایکسس یہ وہ ایکسس ہے جو آپ ڈرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کانٹریکٹ چلتا ہوں مجھے جو نویریکل سمجھانا ہے اس کی طرف ٹھیک ہے کیونکہ ایکسیمپل جو اس میں دیئے وہ انڈیکس سے ریلیٹڈ ہے تو میں بھی جو ایکسیمپل میں آئی ہے وہ بھی انڈیکس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو چلتا ہوں اس کی طرف دوستو ہوا یہ ہے کہ یہ ہے سٹاک ایکسچینج آپ نے یہ ریڈ کر چکے ہیں کہ جو فیوچر کونٹیکٹس ہیں وہ ایک سیکنس کے تحت تحت ہوتے ہیں ایک رول کے تحت ہوتے ہیں تو جو ہمارا رول ہے وہ کون چلائے گا اس چیز کا وہ سٹاک ایکسچینج چلائے گا کونٹیکٹ مطلب جو فیوچر کونٹیکٹس ہیں اسے لیے مطلب زیادہ تر کونٹیکٹ ہی در ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس سٹاک ایکسچینج کے پاس ایک بائر آیا ایک سیلر آیا یہ ہیں انویسٹر دونوں ٹھیک ہے اس نے کہا بائر چیز ارپے اپنا لگاتا ہوں کہ جو آج انڈیکس ہے نا یعنی آج کیا ہے میں نے کہا انڈیکس ہوندہ کونٹیکٹ ٹین تھاؤزن پوائنٹس ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ اس نے ہی آگے کہا بائر نے کہ یہ یہ ٹین تھاؤزن پوائنٹس ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انڈیکس ہے یہ انگریز ہوگا اگلے دنوں میں ٹھیک ہے فرض کرو ٹو ویکس ٹک یہ انگریز ہوتا رہے گا اس نے یہ ٹھیک ہے اچھا سیلر یہ ہے اس نے بھی چھے ہزار پر لگا دی اس نے کہا نہیں یہ ڈیکریز ہوگا ٹھیک ہے اس نے کہا ڈیکریز ہوگا سمجھا رہی ہے اچھا مارجن ان دونوں کی یہ چھے ہزار کیا ہوا ان کا پھر انیشل ان کی انیشل وہ مارجن ہوا اچھا ان کا مینٹیننس مارجن کے لیول اس میں سکتا ہوسٹا 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 تھا ابھی جو میں نے بول لی تھی ابھی تو میں سے یہ ہم چینج ہوگئے ہیں وہ چھے ہزار کیا ہوگیا انیشل انیشل انیشن چار ہزار میں ہم لوگ اسمشن اپنی لے رہے ہیں اچھا اب پرائز پر پوائنٹ یہ دس روپے ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے دراصل آپ جیسے کہہ لو کہ کہ میں کرکٹ پہ جوا لگا اور میں کہوں کہ یار اس بول پہ یہ لگے گا اس بول پہ مطلب اگر یہ بول اس طرح چلے گی تو میں اتنے پیسے لوں گا اتنے پیسے لگا تو پرائز پر بول کیا ہوئی وہ سپیسیفک ماؤنٹ جو میں دے گیا لے رہا ہوں لیکن اگر میش کی کوئی اماؤنٹ ہے تو وہ کیا ہوئی وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی وہ ہم نکالیں گے وہ کیسے نکالیں گے جتنی بولیں گے اس سے ملٹیپلے کریں گے پیسوں کو دو نکلائیں گے ایسے ہی نا جیسے میں کوئی مارکٹ ویلیو ملوم کریں کسی چیز کی چلو کمپنی کی تو شیئر ملٹیپلائے بیپار شیئر ویلیو ٹھیک ہے تو آنسر آ جائے گا مارکٹ ویلیو اچھا یہ وہ مارکٹ ویلیو ہے کس کی ہر پوائنٹ کی تو جتنے پوائنٹ اوپر جائیں گے اتنے سے ملٹیپلائے کر ہوگے تو اس کو مل جائیں گے جس کہا کہ اوپر جائیں گے کسا سمجھ دے ہو نا اس نے بہر نے کہ یہ اوپر موپ کرے گا انڈیکس ٹھیک ہے، مطلب privor پوائنٹ بڑھیں گے، خبروں میں آتا نہیں ہے کہ ٹائی تا جیسے ہی گر گئے تھیک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں خبروں جو آتا نہیں گر گئے وہ نہیں ہوگا انکریز ہوں ٹھیک ہے، اب جتنے point انکریز ہوں گے, اگر اتنے انکریز ہو جاتے ہیں جتنے بھی ہوتیں، ٹھیک ہے مطلب اس نے صرف انکریز کا کہا ہے، ما بنکہ تیس ملٹی پلائے میں تس کریں گے تو جتنی اماؤنٹ آئے گی وہ اس کے اکاؤنٹ میں کیا ہوگی؟ ایڈ ہو جائے گی اور اس کے اکاؤنٹ سے وہ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی سمجھ رہے بات کو ایڈ دی اینڈ آف دہ دے اور یہ سنسلہ ٹو ویکس کیا جب بھی انہوں نے دیسائیڈ کیا وہ چلتا رہے گا فرض کرلو انہوں نے ایک ویک چلو سکس دیس کا دیسائیڈ کیا ٹھیک ہے مطلب سکس آخری ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ سکسٹ ٹھیک ہے؟ چھ دنوں تک یہ بھی پہلا دن ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں پہلے دن کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اچھا اب کیا ہوا ہے؟ یہ دونوں نے ایک نے چھے ہزار دی دوسرے نے بھی چھے ہزار دی دی یہ تو پوٹ کر لی اچھا اب اس نے کیا کہا تھا؟ کہ انگریز ہوگا اس نے کیا کہا تھا؟ اب ہم لوگ بنا لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پر سکیجول کیا دینا ہے ہم دیکھو سولپ کرنے کا طریقہ دیکھو ہم انہیں لکھیں گے باہر باہر کون ہوتا ہے؟ لونگ پوزیشن ملا دیکھو اور سہر کون ہوتا ہے؟ شورٹ پوزیشن ملا اچھا یہاں ہم نے جو ہے نا انیشیل مارجن لکھ لیا اس کا کتنا آگیا جی؟ سکس تھا ہوتا نہیں تھا نا اس کا کتنا سکس تھا ہوتا ٹھیک ہے اب ہوا ہی ہے آفٹر ڈی بان میں نے دیکھا آفٹر ڈی بان ڈی بان یعنی کہ ایک دن گزر گیا تو یعنی کہ لیے دن ٹو کیا ہوا؟ ٹو ڈی بان ہے تو اس کے پوزیشن ملا سیونٹی فائی پوائنٹس کی اچھا یہاں ٹو ہی کرلو آپ ڈی ٹو آگئے ڈی بان میں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈسکس کر رہے تھے اچھا ڈی ٹو میں سیونٹی پوائنٹ فائی پوائنٹ میں نے نیگٹیو لکھے ہیں تو بھی اتنے پوائنٹس کام ہو گئے ہیں ابھی یہ کہہیے تو ڈالر یہ تو روپیز ہے اماؤنٹ ہے نا تو اماؤنٹ کے نیچے تو یہ نہیں لکھ سکتے ہم نے پھر کچھ کی لکھنا ہوگا کیا لکھنا ہوگا؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کا اکاؤنٹ ہے اب اس نے کیا کہا تھا؟ باہر نے باہر نے کہا تھا کہ انڈیکس کیا ہوگا؟ انگریز ہوگا جب کیسا نہیں ہوگا انڈیکس کیا ہوگا؟ ڈیکریز ہوگیا کس کی توقعوں کے اوپر چلا؟ سیلر کے اوپر سیلر نے کہا تھا دیکریز ہوگا انہیں سیلر کو پیسے ملنے چاہیے اور باہر کو نہیں ملنے چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ کتنے پیسے ملے چاہیے calculation ہم نے کیا کیا 75 تھے نا points negative میں multiply کر دیئے 10 سے each point کا جو rate 750 جو ہیں وہ ہمارے پاس آگئے negative میں یہ آیا ہے کس کے لئے negative میں باہر کے لئے باہر کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے کیا ہو جائیں گے negative ہو جائیں گے minus ہو جائیں گے تو کر کے دیکھ لو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5250 ٹھیک ہے اس کے اکاؤنٹ میں کیا ہونا ہے جی add ہو جائیں گے 750 کیا ہوں گے اس کے اکاؤنٹ میں add ہو جائیں گے 650 ٹھیک ہے اچھا یہ day بانے کی بات ہے اب after day 2 یعنی کہ sorry after day 2 تھا 3 اب آئے گا ٹھیک ہے مطلب اس سے نام نہیں چلتے رہا اس میں وہ کہتا ہے positive change ہے 85 points کا 85 points ملکے تو مطلب یہاں پر calculation کر لو 85 multiply by 10 is equal to 8500 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اندھر لکھ لیتے ہیں ذہن میں وہ چیزیں رکھنا initial margin وغیرہ ٹھیک ہے 05 7 اور یہ 13,000 750 دیکھو کتنے پانچلہ سے پیسے امیر ہو گئے اچھا 8500 اس کے کاؤنٹ سے کیا ہوگا less ہو جائے گا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ increase ہوتا ہے sorry اس نے کہا تھا decrease ہونا اور یہاں پر 85 increase ہوگے points ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ جب کریں گے sorry 850 تھا 8500 نہیں تھا 850 تھا یہ تھوڑی سی calculation میں اس میں غلطی ہوگی 0 0 1 10 11 اور 6 6100 ہوگے اور یہاں پر کیا ہوگا ادھر 850 تھا 0 5 یعنی کہ 0 0 آ گیا اور 7 59 ٹھیک ہے تو یہاں 5900 یہاں گیا ڈے 3 ہی گا اب آفٹر 4 اب 4 کے ملوم کریں گے